موسیقی 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 بیرامان الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں 44 ڈیجیٹل ناظرین ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے لیے ایک ایسا منفرد پروگرم لے کر آتی ہیں جس کے اندر انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور مختلف جو ستارے ہیں وہ کس طریقے سے دنیا کو انٹرٹین کر رہے ہیں آج ان کی جو پرفومنس کی اگر بات کریں تو آج ہم آپ کو ان کی پرفومنس بھی دکھائیں گے اور ان سے گفشہ بھی کریں گے اور مزید ان سے جانیں گے ان کے حال و احوال تو ناظرین آج ہم موجود ہیں الہمرا کلچر کمپلینک جو کدافی سٹیٹیم کے بلکل ساتھ ہے اور یہاں پر الہمرا جو ہے آڈیٹوریم کے اندر ایک ایسا منفرد پروگرم آرینج کیا گیا ہے جس کے اندر جو ستارے ہیں وہ پرفومنس کریں گے اور یہاں پر جو سنگر ہے وہ اپنی آواز کا جادو جگائیں گے اور کچھ ایسے جو ہے وہ قوال وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جو اپنی قوالی کے یہاں پر پیش کریں گے اور لوگوں کو اپنے جلوے دکھائیں گے ناظرین آج میں بات کروں گا آج ان سٹار کی جو دنیا میں ابرتے ہوئے ابھی تک جو ہے نا وہ آگے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی وہ لائف کا آگاز کیا کس طریقے سے وہ دنیا کو دکھایا کس طریقے سے وہ مزید دکھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور مزید ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ الہمرا آرٹ یہ جو کلچر کمپلیکس ہے اس میں کیا کیا جو ہے کون کون سے ستارے یہاں سے نکلے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر وہ دھوم اچا رکھی ہے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے تو ناظرین آج کہیں جائے گا مت کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا ہٹ ہونے والا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے مختلف ایسے ستارے اور مختلف ایسے لوگ جو دنیا جو ہے نا وہ ان سے ملنے کی پوری امید کرتی ہے اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے تو پروگرام کو ہم آگے لیے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گے جیسا کہ ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ آج ہم آپ کو ستاروں سے بھی ملوائیں گے اور ان لوگوں سے ملوائیں گے جنہوں نے اداکاری میں جوہر دکھائے اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو انٹرٹین کیا تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی اداکارہ موجود ہیں زینت نور جنہوں نے حال ہی میں مختلف فلموں میں کام کیا اور ری سینٹلی وہ کون سی ایسی فلموں کے ساتھ کام کر رہی ہیں یہ بھی ان سے جانیں گے مزید ان سے سونگ بھی سنیں گے اور آج یہاں پر جو سپیشل ایک پروگرام آرینج کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ہم ان سے جانیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے بتائیے گا آج آپ یہاں پر ایک ایسی سٹیج کے اوپر موجود ہیں جہاں پر آپ لوگ آپ کو لائیو دیکھیں گے اکثر آپ کو لوگ ٹی وی پر بھی دیکھتے تھے لیکن بتائیے گا کہ آپ کی جو لاس فلم تھی وہ کیسی تھی اور کون سی تھی لاس فلم تھی سید نور صاحب کی تھی ابھی جو لگی تھی تو اس میں میں نے سونگ آئے تھے دو ایک نہیں چلا ایک چلا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی شبکہ چیما جی کے ساتھ کام کی ہے میری زندگی گزارو ہس کے اور میرے تین چار آل ایل بم مارکٹ میں ہیں مرشد پاک لندر کے اور ابھی میں نے سونگ کی ہے زہیر لوہار کے ساتھ ڈیوٹ اور ایک میرا لانچنگ ہوا ہے ابھی پچھلے منت سیاں سیاں پنجابی سونگ سب سے پہلے تو ناظرین پر یہی چاہیں گے کہ یہی والا جو سونگ ہے وہ سنائن لائیو تاکہ لوگ پتا چل سکے ناظرین آواز جو سریلی تھی جو آپ نے سنی اس کا جادو آپ خود ہی امیجن کر سکتے ہیں اچھا ایک سونگ تو بہت ہی کم ہے اور وہ آپ نے صرف دو الفاظ گنگنائے ہم چاہیں گے کہ کوئی ایسا سونگ آپ جو آج ہم اس موسم کے حساب سے بھی لطفان دودھ ہو سکیں مونڈا پٹواری دا جی ضرور دور دور وکھی آمارے مونڈا پٹواری دا نار پٹولے بھرگی لوکو تھا مر گئی جینو روکووے پٹو سدھے کردہ ایسا رے بھنڈا پٹواری دا دور دور وکھی آمارے بھنڈا پٹواری دا یار ہووے جے دل والا تے مزا پٹواری دا مینو کوئی انکار نہیں پاوے ساری رات جگاوے جگ تو ڈردہ پیار کرے نا یار بھی ناہن میں نہیں جینوے بھک رہ کے دل ساڑے مونڈا پٹواری دا دور دور وکھی آمارے مونڈا پٹواری دا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت ہی زبردست ناظرین کس قدر جو سوریلی آواز تھی جو آپ نے بھی سنی اچھا بتائیے گا کہ فلم کے اندر آپ کو کونسا کریکٹر زیادہ پسند ہے میرا تھا سب سے پہلے تو میں ینگ تھی اس کے بعد مجھے ابھی بھی آپ ینگ نہیں ہیں نہیں فلم کے اندر اور اس کے بعد مجھے آلڈ مطلب دیا گیا کہ میں شفکت چیمہ جی کی بیگم ہوں میری ایک بیٹی ہے اور اس کی شادی جو ہو جاتی ہے تو ان کے ساتھ آپ کو پتے ہی شفکت چیمہ جی میرا تو بڑا فخر تھا ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ چانس مل گیا ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس ہیرو کے ساتھ آپ کو چانس ملنا چاہیے دیکھیں میں ریکارڈنگ کے لیے گئی تھی تو انہوں نے میری ہائیڈ وائیڈ دیکھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کردار چاہیے تو اللہ کری کریمت کرے وہ شہزاد کیا نام ہے شہزاد مغل صاحب ان کی فلم تھی یہ تو وہ پڑیوچر تھے تو انہوں نے کہا اپنا ایسا کریں ہمیں گردار چاہیے تو آپ ہماری فلم میں کام کریں تو میں نے کہا سر میں تو سنگر ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں تو میں ایکٹر بھی ہو ناظرین یہ کچھ ایسے ستھارے ہوتے ہیں جن کے اندر ہر طرح کا ہونہ وہ کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے لیکن جب وہ اپنی اس فیلڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ سے جوہینہ وہ جاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے کس طریقے تھے آپ نے ان کی پہلے جو سریلی آواز تھی وہ سنی اور اب انہوں نے خود ہی بتایا کہ ان کو جوہینہ وہ ایک کریکٹر ملا تو انہوں نے اس میں بھی حامی بڑھ لی اور امید کرتے ہیں کہ وہ بھی کریکٹر ان کو مزید سوٹ کرے گا اور یہ مزید آگے کی طرف جائیں گے تو ناظرین پروگرام کا جو آگاز ہے وہ یہاں پر ہونے جا رہا ہے تو کہیں جائے گا آپ کو مزید بھی سٹاروں سے ملوائیں گے ہم آپ کو ایک ایسی ہستی سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے حال ہی میں جوہینہ وہ پھر چاند لگائے کیونکہ اگر سٹار پلس کی بات کریں تو اس کو پرموٹ کرنے والا اور اس کے اوپر جوہینہ پہلا کوموڈی شو پیش کرنے والے جو سہیل پٹاخہ ساتھ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج اس شو کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے میں کیا دیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام سر کے آل ہے آپ ٹھک ٹا کے سر ٹھک ٹا آج عوام جو ہے نا وہ آپ سے بہت خوش ہے اور دوبارہ جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنا چاہ رہی اسی توازوں سے ہم آپ کے بعد پہنچ چکے ہیں سر تابیدار سر تابیدار بتائیے گا آج آپ کوموڈی کون سا شو پیش کرنے چاہ رہے ہیں شو اندر کے باہر باہری ادھری باہر تو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے بس تو شو بس ایسے ہی باتیں دو چھا رہے ہیں آپ کے لئے کر دیتا نہیں میرے لئے بھی کر رہے ہیں آپ کے لئے آپ کے لئے کر رہا ہوں سر آپ ہی کے لئے اور باقی کام تو بعد بھی ہے نا پہلے آپ ہیں ٹھیک ہے نا تو میری ایک ایٹم ابھی میں نے حالی میں بنائی ہے کہ ایک جگہ پہ پشاور میں کوئی شادی تھی وہاں پہ انہوں نے شرط رکھی پورے ورلڈ سے آرٹسٹ بلوائے انہوں نے انہوں نے کہا جی آپ نے پشتو میں مبارک بات دینی ہے سب سے پہلے شارو خان آیا ہے وہ مبارک بات کیسے دے رہا ہے اس کے بعد سلطان رجی صاحب آیا ہے یعنی ہماری انڈین پاکستانی آرٹسٹ ایون دیٹ کے سلطان رجی صاحب کے گوڑے نے بھی مبارک بات دیا ہے وہ کیسے دیا ہے پشتو میں یہ مین پوائنٹ ہے یہ میری ایٹم بڑی ابھی سپریٹ ہے ابھی میں نے کی ہے ایٹی وی پہ چلی ہے وہ آپ کو سنا رہا ہے اس کو بولا اس نے بولا جی آپ آئے ہیں تو مبارک بات آپ نے پشتو میں دینی ہے شارو خان آپ کو بتا ہے وہ بولتا تو لگتا ہے جیسے لے 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 اٹھانڈ لگی ہوئے آپ کو بتا ہے اس کا انداز کیا ہے وہ مبارک بات کیسے دے رہا ہے شارو خان آرے زمان دا پک پلے پکا ہے دا جوہر دا تگڑے سرو دا لمبائے دلے بوائے دا سابن اچھا یہ کیا تھا یہ بس وہ جو ہوتا ہے نا بعد میں ایکو یہ اس کی ایکو تھی اس کے بعد سلطانی صاحب آئے ہیں ان کا آپ پشتو میں وہ حالانکہ پجابی آرٹسٹ آپ کو پتا ہے وہ دا توتی کڑتے تولاوہ اور کام ہی کوئی نہیں وہ وچہ رہا جی تھے میلے چی جاوے نا کہتے ایک میلے چی گئے رائی صاحب تو اچھی جگہ تک لارکے نا کہا جی اچھے توسی ڈیلک بول لینے اچھا 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 سلطانی صاحب نے لچا کرتا پایا ایسی اچھا 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 تلیگی بجے پورے میلے نے سلطانی صاحب مہلا بیکیا ناظرین میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سہیل پٹا کا ایک برینڈ ہے ایک نام ہے کس طرح سے آپ کو لطافت اور انڈرٹین یا مزید اور بھی جانے گی سلطانی صاحب نے کہا جی توسی پسٹو مبارک بات دینے ہوں توسی ذہنچ رکھنا ہے کہ پنجابی بندہ پسٹو بولے گا تو دے موچ تو تو وہ ہی نکلے گا پسٹو کی نکل نی او کس طریق ہے نا بہو رہے پکار دا جوڑ دا تکڑے ماما دا سرو دا لمبائی دا لہبوی دا سابندہ چاس کی تدرستی روڑے انہوں بلایا کہتی تاڑا کوڑا بڑا پریشان ہے وہ کہندہ جو مبارک بات دے گا چاہ رہے کوڑے مبارک بات کی میں دیتی کوڑا کی کرے ہی جب آہ پیک پیلے آہ 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 جس طریقے سے آپ کو انٹرٹین کیا گیا یہ ان کا جو نیا ڈائلوگ ہے یہ انہوں نے مارکٹ میں حال میں پیش کیا اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ سلطان رہی نے کیسے مبارک بات دی اور ان کے گوڑے نے بھی یہاں تک جو ہے نا وہ مبارک بات دی اور جو لیلے کو ٹھن لگتی ہے وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں تو مزید جو کریکٹرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور جیسے جیسے ہی آتے جائیں گے ہم آپ سے ملواتے جائیں گے تو کہی جائیے گا مت کیونکہ آج کا جو شو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی دلکش ہونے والا ہے اور یہاں پر جو چاٹران وہ بھی لگنے والا ہے ہمارے ساتھ ناصر براج بنگڑا کنگ جنہوں نے بنگڑے کے دنیا میں کمال کی دوم مچا رکھی ہے آج وہ ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج اور بنگڑے کی دنیا میں تو اگر بات کریں تو آج سردار چاہے رہے ہیں کوئی شاکنی دیکھو نا ایک تے پنجابی زبان مو بولی زبان ٹھیک ہے نا ماں بولی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ماں بولی زبان ہے نا اے پنگڑے دینا آگا ہے اچھا اے پنگڑا ہوئے گا پنجابی جنہوں نے مزہ آئے گا ہی نا اے پنگڑا ہے نا لوگوں نے مقرائزہ تیاب بھی کری گے خوش خوش رہی ہے نا اچھا اے دسو سردار صاحب آج تسیلی سپیشلی کیڑا پنگڑا عوامہ سے لے کر آئے ہو تے کی کہنا چاہو گے اچھا لوگوں نے خوش ہی کرنا نا کیسے دلنو جڑا بھی لگ جائی نا تے میں دکیا کہ جو درہ موسم بھی ہو جا ہو گیا ہوتے کوئی بارش بورش دا لگ رہے کچھ چڑی چڑی بھی سوندی ناپ کرے شروع نہ ہو جاتے سوندی چڑی تے میرا دے لے کہ ہم اپنے ناظرین نو جڑے نا او موسم دلیا نلی سنا دیا تے جنگا لگے گئے نا سوندی چڑی نی لگی سوندی چڑی میں میکھڑا کوٹھے تو بھی چھاتتے چڑی سوندی چڑی نی لگی سوندی چڑی میں میکھڑا کوٹھے تو بھی چھاتتے چڑی میرے دل بیچ آیا اے خیال کے دسنے نجی کر دے موسیقی ناظرین جس طریقے سے دیکھا آپ نے آج یہ بھنگڑا کمال ہونے والا ہے اور یہاں پر دوم وہ بھی مچ چکی ہے کیونکہ ان کے پروگرام کا شو ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو ہم آپ کو ان کا لائیو بھنگڑا بھی دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ محمد صحیب جو گرینڈ پیانو کی دنیا میں ایک نام تھا ایک پہچان تھی اور ہے اور رہے گی کیونکہ گرینڈ پیانو یہی منفیکچنگ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم صحبہ بھائی اکثر ہم پیانو بچاتے سنتے تھے لوگوں کو لے کر جاتے دیکھتے تھے لیکن آج وہ لوگ بھی ہمیں مل گئے جنہوں نے خود اس کو منفیکچر کیا اور دنیا کے اندر مطارف کروایا اور اس کے بعد کون کون سی بڑی ہستیاں اس پیانو کی جو ہے اس کو لے کر انہوں نے اپنے گیت گناہ ذرا روشنی ڈال پاکستان میں تو ادنان سمی بہت اچھے پیانیسٹ ہیں اور جہاں تک بات ہے گرینڈ پیانو کی تو آئی ایم دا اونلی ون جس نے پاکستان میں گرینڈ پیانوز کنٹروڈیوز کروایا ہے اور دس پندرہ سال سے میک فیکٹری کمپیٹیشن نو اینی مور کراچی پیشاور اسلام آباد لاہور ایون آوٹ آف کنٹریز بھی میں نے گرینڈ پیانوز ایکسپورٹ کیے ہیں اور پاکستان میں الحمدللہ جہاں بیس کلیف کا نام آتا ہے وہاں گرینڈ پیانوز کا نام آتا ہے بیس کلیف میں ایک برینڈ ہے اور میرا ساتھ انٹیریر ڈیزائننگ کبر کے ساتھ انٹیریر ڈیزائنگ بھی آپ خود کرتے ہیں انٹیریر ڈیزائنر بھی ہوں اور میرا ڈسپلی بھی ہے مختلف آئٹمز کا اور اسی طرح جتنا ایونٹس ہوتے ہیں اس پر گرینڈ پیانوز بھی ہمارے جاتے ہیں اچھا سیب بھائی بتائیے گا کہ پیانو تو یہ تو آپ کا بہت بڑا کارنام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی سنگر بھی جو ہیں ہوں گے جی ایکزیکٹلی اوویسلی سنگنگ اور میوزک کے ہاو ناو ہے تو ہم گرینڈ پیانوز بناتے ہیں جی صحیح پہچان ہے آپ نے تو سیب بھائی ہم چاہیں گے عوام چاہے گی کہ آج اس چینل کے قواصل سے جو ہے نا وہ آپ کی آواز کا جو جادو ہے وہ ان کے کانوں تک پہنچ چکے جی ضرور کیوں نہیں انشاءاللہ کچھ سناوں آپ کو ہاں بلکل ہونہ تھا پیار ہوا میرے یار آئے نظر چہرے ہزار ہونہ تھا پیار ہوا میرے یار ہونہ تھا پیار زبردست اچھا سیب بھائی یہ تو ہو گیا آپ کی فیورٹ کا اب ہماری فیورٹ کا بھی سنائیں ادنان سمی جو سمی کا جو سب سے فیورٹ سونگ تھا اب وہ بتائیں اور سنائیں پھر وقت تو شاید ہوندہ سپورٹ میرے مینڈ میں نہ آ رہا ہو کیونکہ ان کے گانے ریر ہیں پیانیسٹ وہ بہت اچھے ہیں چلے ان کا جو آپ کو پسند ہے وہ سنا دیں کوئی کسی اور کا سنا دوں کوئی بھی آپ بتا دیں کچھ چلے گا چلے گا بھاگے گا کیا اس گلی میں کبھی تیرا جانا ہوا جہاں سے زمانے کو گزرے زمانہ ہوا میرا سمیں تو وہیں پہ ہٹھے رہا ہوا بتاؤں تمہیں کیا میرے ساتھ کیا کیا ہوا خاموشیاں لفاظ ہیں تم سننے تو آؤ کبھی چھو کر تمہیں کھل جائیں گی گھر ان کو بلاؤ کبھی بے قرار ہے بات کرنے کو کہنے دو ان کو ذرا خاموشیاں تیری میری خاموشیاں زبردہ زبردہ اچھا سویب بھائی آپ نے تو جان ڈال دیا ہے ہمیں یہ بتائیے گا کہ انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم اگر بات کی جائے سنگنگ کی یا پیانو کی یا دوسری کی تو وہاں سے کبھی اوفر ہوئی آپ کو پیانو کی مجھے مینیفیکٹرنگ کی اوفرز آتی ہیں پورے ورڈ سے اور الحمدللہ میں نے ڈلیور بھی ہوئے ہیں باقی اگر سنگنگ ہے وہ الگ سیگمنٹ ہے مینیفیکٹرنگ ایک الگ چیز ہے تو سنگنگ میں تو مینیفیکٹرنگ کی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ادرز کنٹری آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ گرانٹ پیانو یہاں پر آ کر بنائیں تب آپ کے کیا خیال آگے کہ میں ان کے کنٹریز میں جا کے بناؤں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں بنائیں گے تو پاکستان کی اپنی اکانومی سٹرونگ ہوگی اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کا سب سے بڑا ڈرابیک یہی ہے کہ یہاں چیزیں نہیں بنتی ہیں ہم دوسرے کنٹریز کے محتاج ہیں ہمیں چیزیں وہاں سے منگوانی پڑتی ہیں تو کیوں نہ کہ ہم یہاں بنائیں اپنا ریوینیو جنریٹ کریں اور اپنے ملک کی معشت کو مضبوط کریں جو لوگ ہمارے بچارے باہر بیٹھے رول رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں بزنس نہیں ہے پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں ہے کوئی چیز ملتی نہیں ہے تو اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر اس ملک میں میں پلا ہوں اس ملک کی گلیوں میں میں اٹھا بیٹھا ہوں تو میں کیوں نہ اس ملک کے لئے ہی کام کروں اور اس ملک کے باہر مجھے افرد آئی بھی ہیں لیکن میں نہ تو گیا ہوں اور نہ ہی میں جاؤں گا زبرد ناظرین یہ ہے وہ جذبہ یہ ہے وہ ینگ جنریشن یہ ہے وہ ہونیسٹی جو اپنے ملک پاکستان کے ساتھ لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں چاہے ان کے ساتھ وہ کیسا بھی نارواس لوگ کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ایسا جذبہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر مجود ہے ان کے اندر جو ٹائلنٹ کی بات کریں تو وہ بھی مجود ہے دیکھیں کہ کس قدر انہوں نے یہ ایک قیمتی الفاظ ادا کر دیے کہ اگر اداز کنٹریز سے ان کو آفر آتی ہے اور ان کو آئی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکاری ڈالی اور یہ کہا کہ ہم پاکستان کی اپنی جو ایکونومی ہے اس کو جو ہے مضبوط کریں گے اور بزنس کی اگر بات کی جائے تو ہماری جو جنریشر ہے وہ آوٹ آف کنٹریز جاتی ہے کاروبار کرنے کے لیے اپنا روزگار کمانے کے لیے لیکن یہاں پر اگر ہم پاکستان کے اندر رہ کر یہ بزنس کریں گے پاکستان کا ایک تو نام روشن ہوگا یہاں کا جو ٹیکس ہے وہ بھی محفوظ ہوگا اور جو نوکری کے جو ہیں وہ عوام تک مزید جو ہے وہ پہنچیں گی تو ناظرین یہ ایک بڑا ہی اچھا میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ باہر کی سوچ رکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے کام کریں گے چاہے ان کو وہاں جا کر جو ہے نا وہ ڈوکس کو کیوں نہ لہرانا پڑے لیکن وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں وہاں پر کیا ان کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں کیا زیادتیاں کی جاتی ہیں وہ پاکستانیوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن وہ ایک شوق سے ایک لگن سے ایک پیسے کی خاطر باہر تو چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر جا کر ان کو اسیس کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان جو ازاد ملک ہے جو ازاد ریاست ہے جس کی اندر ہم رہ رہے ہیں جس کی اندر ہم اپنی جو ہے نا جتنے بھی کام ہیں ازاد آنا محول میں کر رہے ہیں لیکن جو ادرس کنٹریز ہیں وہاں پر جا کر ان کے اوپر کونسی ایسی پبندیاں لگا دی جاتی ہیں جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکے